دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دبائی کے شیک سونے سے بنی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ لوگ سونے سے بنے بیگز میں کچھرا ڈالتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ تھائیلنڈ کے ایک ٹیمپل میں 5.5 ٹن کا گولڈن بودھا سٹیچو بھی موجود ہے اور یہ بھی کہ نیو یوک میں ایک سونے کا ٹویلیٹ بھی موجود ہے جسے کوئی بھی عام شخص استعمال کر سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے بڑی اور ایکسپینسیف سونے کی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جب بھی بات سونے کی ہو تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے خیال گولڈ سیٹ اور سونے سے بنی دوسری جولری کا آتا ہے لیکن کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ کسی ملک میں گولڈ سے بنا ٹویلیٹ بھی بنایا گیا ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لازمی کسی بادشاہ یا دبائی کے شیکھوں کے لیے بنایا گیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہ ٹویلیٹ گولڈ کا بنایا گیا ہے جسے کوئی بھی عام شخص استعمال کر سکتا ہے آج تک آپ نے سونے سے بنی قیمتی سے قیمتی چیزیں تو ضرور دیکھے ہوں گی لیکن کبھی ایسی عجیبتی نہیں دیکھی ہوگی یہ بات سننے میں بھی بہت عجیب ہے کہ کوئی بھلا کیوں سونے کا ٹویلیٹ بنوائے گا یہ ٹویلیٹ سپین کے شہر بلباؤ کے جو جنیم میوزم میں بنایا گیا ہے جلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹویلیٹ کسی نمائش کے لیے میوزم میں نہیں رکھا گیا بلکہ اسے ہر عام آدمی کے استعمال کے لیے لاؤ کیا گیا ہے وہ ہر بندہ جو اس میوزم میں وزید کرتا ہے وہ اس ٹویلیٹ کو استعمال کر سکتا ہے اتنا ایکسپینسیب ہونے کی وجہ سے اس کی سیفٹی کے لیے بھی اندزام کیا گیا ہے اس واشروم کے بار ہر وقت ایک گارڈ موجود ہوتا ہے جسے اس ٹویلیٹ کی سیفٹی کے لیے رکھا گیا ہے جاکہ کوئی سونے سے بنے قیمتی ٹویلیٹ کو چرا نہ لے اس ٹویلیٹ کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں اس کو بنانے والے کا خیال تو ضرور آیا ہوگا اس گول ٹویلیٹ کو ایک امریکن آرٹسٹ ماؤریسیو کٹیلین نے بنایا ہے جس کے قیمت آج دو ملین ڈولر سے بھی زیادہ ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بدقسمتی سے یہ ٹویلیٹ اپ چوری کر لیا گیا ہے گولڈن مودھا سٹیچو تھائیلینڈ یہ سونے سے بنے سٹیچو تھائیلینڈ کے دارالحکومت بینککوک کے ایک ٹیمپل ویٹ ٹرائیمیٹ میں رکھا گیا ہے اس سٹیچو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سونے سے بنے ہے اور اس کا وزن 5.5 ٹن ہے یہ سٹیچو تیرہویں صدی کے دوران بنے گیا تھا مگر اس کی ایمیت اس وقت سامنے آئی جب اس نے 1955 میں ڈسکور کیا گیا اس وقت یہ سٹیچو خود مٹی اور پتر سے بنے سٹیچو کے اندر ڈھکا ہوا تھا جو کہ ایک ہاچاتی طور پر نیچے گرنے کے بعد کھلا اس سٹیچو میں استعمال کے اگر تیرہویں صدی کے سونے کی وجہ سے آج کوئی بھی اس کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا جو بھی اب تھائیلینڈ جاتا ہے اس ٹیمپل کلازمی وزیٹ کرتا ہے یہ سٹیچو بھی دنیا میں بنی سونے کی چند ریئر چیزوں میں سے ایک ہے سونے کی سککوں کے بارے میں تو آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہی ہوگا جو کہ پرانے زمانے میں کرنسی کے طور پر استعمال بھی ہوتے تھے جن کا وزن قریب 102 گرام ہوتا ہے مگر اتنے چھوٹے سے سونے کی سککیں بھی بہت قیمتی مان جاتے ہیں لیکن کتنا انٹریسٹنگ ہے کہ اس دنیا میں آج بھی ایک کوئن ایسا ہے جس سے ایک ٹین گولڈ سے بنایا گیا ہے اس کوئن کا نام آسٹریلین کینگرو گولڈ کوئن ہے جس سے کسی رئیس آدمی نہیں نہیں بلکہ آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے سندوزر یارہ میں بنوائے تھا جس کے لمبائی 2.7 فٹ اور چڑھائی 0.5 فٹ ہے دور سے دیکھنے میں یہ کوئن خاص بڑا تو نہیں دیکھتا لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کوئن کا وزن ایک ٹین سے بھی زیادہ ہے اور اسے بنانے کے لیے پیور گولڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس کوئن پر بنائے گئے آسٹریلین کینگرو لوگوں کی وجہ سے اس کوئن کا نام آسٹریلین کینگرو گولڈ کوئن رکھا گیا ہے اس کو بنانے میں 62 ملین ڈولرز کا کرچہ آئے تھا اور آج دنیا میں اس کا شمار بھی سونے سے بنی چند قیمتی چیزوں میں ہوتا ہے اسے ہر سال میوزم میں سونے کی نمائش میں رکھا جاتا ہے جہاں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں گولڈ میڈ لیمبورگینی لیمبورگینی دنیا کی ٹوپ لیکجری سپورٹس کارز میں سے ایک ہے اس کار کا سب سے سستہ موڈل بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی سے خرید نہیں سکتا مگر جب پوری کی پوری لیمبورگینی کار ہی گولڈ سے بنی ہو تو سوچیں وہ کتنی ایکسپینسیو ہوگی شوشل میڈیا پر مقصر سونے سے بنی رولز روئیز بگاٹی اور رینج روور جیسی گاڑیاں دیکھتے رہتے ہیں دیکھنے میں تو وہ سب کارز گولڈ کی لگتی ہیں مگر ایک 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 سب فیک ہوتا ہے ان کے اوپر صرف گولڈ کا پیپر لگایا جاتا ہے جس سے وہ کارز گولڈ کی لگتی ہیں مگر یہ لیمبورگینی کار جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے 99.9% پیور گولڈ سے بنایا گیا ہے اس کار کی پوری اپر لیئر کو گولڈ سے کوٹ کیا گیا ہے اس کار کی پوری بوڈی تو گولڈ سے نہیں بنائے گی لیکن صرف اس کی اپر لیئر کو کوٹ کرنے میں ہی 25 کلو سے زیادہ سونہ استعمال ہوا ہے یہ کوٹنگ لیمبورگینی کے مادل لیمبورگینی گولارڈو پر کروائی گئی تھی جسے کار موڈیفیکیشن کمپنی نے سین کوم چنامی شخص کے لیموڈیفائی کیا تھا دنیا کا سب سے بڑا گولڈ بار گولڈ بار جنہیں ہم مقصر فلمز اور ٹراماز میں دیکھتے رہتے ہیں جنہیں پرانے زمانے میں بہت استعمال کیا جاتا تھا عام طور پر ان گولڈ بار کا وزن 102 کلو کے درمیان ہوتا ہے یہ اتنی بڑی گولڈ بار جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسے جپان کی میٹسو بیشی میٹیریل کمپنی نے بنائے تھا اس گولڈ بار کو اب جپان کی ہدارے ٹوکیو میٹس جو کہ گولڈ کوئنس اور گولڈ میڈلز بناتا ہے اس میں رکھا گیا ہے اور اس گولڈ بار کو مقلیف ایوینٹس پر نمائش کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے جہاں بہت سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں یہ گولڈ بار 1.5 فٹ لمبی ہے اور اس کا وزن 250 کلو ہے اس گولڈ بار کو 99.9% پیور 24 کیریٹ گولڈ سے بنایا گیا ہے گولڈ سائیکل دوستو آپ سے اپنے بچپن میں سائیکل تو لازمی چلایا ہوگا جسے کافی لوگ بڑے ہونے کے بعد بھی چلانا پسند کرتے ہیں کافی لوگ اسے فٹنیس کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ اس دنیا میں سونے کی سائیکلز بھی بنائی جاتی ہیں یہ سونے سے بنا سائیکل جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسے گولڈ جینی جولرز نے بنایا ہے یہ ایک ایسا جولری برینڈ ہے جو کسی بھی چیز جیسے گولڈ واتشیز گولڈ فونس ان سیپ پر ایسے پرفیکٹ طریقے سے گولڈ کوٹنگ کر کے دیتا ہے جیسے یہ سب اورشنل گولڈ سے ہی بنے ہو لیمبورگنی گولڈ کار کی طرح صرف اس کی اپر لیہری گولڈ سے نہیں بنی بلکہ بریکس لے کر چین تک اس کی ہر چیز کو گولڈ سے برائے گیا ہے اس سائیکل کو دوبئی کے ایک شیک نے دولاک پچاس ہزار درم میں خریدہ ہے اور اب یہ سائیکل بین کی کلیکشن میں مجود ہے یہ سونے سے بنی سائیکل تو بہت عام سی بات ہے دوبئی کے شیک تو سونے سے بنے برتروں میں کھانا کھاتے ہیں اور سونے کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں